اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لیے نان خطائقی ریسپی لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس تھوڑا سا بیسن ہے دو ٹیبل سپون کے قریب بیسن ہے ون ٹی سپون میرے پاس بیکنگ پاورڈر ہے تھوڑے سے آلمنڈ ہے بادام اور تھوڑی سی میرے پاس ون ٹیبل سپون کے قریب میرے پاس سوجی ہے ون کب کے قریب میں نے اس میں میدہ شامل کرنا ہے جو کہ میں نے پہلے سے معیرمنٹ کر کے رکھ لیا ہے اور ون کب ہی میرے پاس کیسٹر شوگر یعنی پیسی ہوئی چینی ہے ون کب میرے پاس گھی ہے اور تھوڑی سا الائچی پاورڈر ہے اور یہ مکسنگ کے لیے باول میں نے اپنے سوجی بیکنگ پاورڈر اور جو میرے پاس میدہ تھا ان سب چیزوں کو میں نے پہلے سے سٹین کر کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں میں ایک باول میں نے شیشے کا ایک باول لیا ہے آپ کوئی بھی سٹا بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر میں نے سب سے پہلے گھی شامل کیا ہے گھی آپ نے فل بھر کے کپ نی لینا تھوڑا سا نیچے لیبل ہونا چاہیے اس کے اندر میں نے پسی ہوئی چینی ایک کپ کے قریب شامل کر دی ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی یہ کچھ کریمی فارم میں اس طرح سے آ جائے گی جب یہ اس طرح سے کریمی فارم میں آ جائے تو آپ اس کے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں اس کے بعد پھر ہم نے ایک باول لینا ہے اس کے اندر میں نے سارے درائے جو انگریڈینٹس تھے میرے پاس میدہ تھا اس کے اندر سوجی تھی بیکنگ پاوڈر اور الائچی پاوڈر ان سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا تاکہ سب چیزیں آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں آپ اس کو بھی مکس کر کے سائٹ پہ رکھ لیں پھر آپ کے پاس جو گھی اور میں اس کے اندر شامل کروں گی میں نے سوری ٹی بل سکون بکڑا ہوا تھا میں نے اس کے ساتھ ایڈ کر دیا تو یہ ہاف ٹی سپون آپ اس کے اندر جو الائچی پاوڈر ہے وہ شامل کریں آپ کی مرضی ہے اگر زیادہ انہینس کرنا جاتے ہیں الائچی کی خوشبو کو تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یوز تو یہ دیکھیں میں نے آہستہ آہستہ جو میرے پاس آئسین شوگر پیسی ہوئی میرے پاس پڑی ہوئی تھی جو میں نے بنا کر رکھا تھا مکچر اس کے اندر میں نے اس کو شامل کر دیا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اپنا ڈرائے انگریڈنٹس رکھے تھے اس کو ہم نے شامل کرتے جانا ہے اس کے پاس ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آپ کے سامنے میں اس کو ہاتھ سے گوندوں کی وہ ایسے مکس نہیں ہو رہا آپ نے اس کو جیسے ڈو بناتے ہیں کوئی سی بھی جیسے آٹا گونتے ہیں تو آپ نے اس فرم میں اس کو گون لینا یہ دیکھیں بہت زیادہ نہیں کرنا اور پھر میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا اتنے دیر میں میں نے اپنی ٹریئر ریڈی کر لی اس کو میں نے تھوڑا سا آئل لگا لیا آئل سے دریس کیا اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ جو تھا وہ ڈسٹ کر دیا اب میں نے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنائے اور سائز بھی بہت چھوٹا سا ہے کوکیز کا سائز دیا میں نے جیسے چھوٹے کوکیز ہوتے ہیں چھوٹے بسکٹس ہوتے ہیں اس سائز میں کیونکہ آپ کو پتہ اس کے اندر آلرڈی ہم نے بیکنگ پاورڈر شامل کیا ہے جس کے وضع سے یہ پھول جائیں گی اور تھوڑا سن کا سائز بڑا ہو جائے گا تو ہم نے نورمل سائز کے ان کو رکھنا ہے یہ میں باری باری سارے کر کے ٹوے کے اندر ریڈی کر کے رکھ لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اپنی دونوں ٹوے جو ہیں وہ ریڈی کر لی ہیں اب میں اس کے اوپر ایگ یوک جو کہ میں نے انڈے کی سفیدی اور زردی دونوں کو الگ کر دیا تھا انڈے کی زردی میں برش کی مدد سے لگا رہی ہوں آپ کے پاس برش نہیں ہے آپ کسی بھی ہاتھ کی مدد سے سپون کی مدد سے کسی سے بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں میں نے جب انڈا اس کے اوپر لگا دیا اور اس کے اوپر پھر میں نے ایک ایک بادام رکھ دیا آپ کی مرضی ہے آپ چوب کر کے بھی بادام اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ بادام نہیں کھائے جاتے ہیں تھوڑا ہارا تھا تو اس لیے میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی دیکوریشن بھی ہو گئی اور اس طرح سے میں نے اس کے اوپر بادام بھی لگاتی ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اب ہم ان کو پری ہیٹ میں نے کر کے رکھا تھا پہلے سے ہی دیکھشے کو میں ویڈاوٹ آون بنا رہی ہوں دیکھشے میں یہ دیکھیں میں نے سٹینڈ رکھا تھا دیکھشے کے اندر پہلے سے ہی وہ جو ہمارا دیکھشا ہے وہ گرم ہو چکا ہے پہلے میں نے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا یہ ان کی گرم ہونے کے لئے اب میں نے دونوں ٹریز کے اندر رکھ دی ہیں کوئی بھی چیز آپ کے پاس آویلیبل ہو جس کی پوسیبیلٹی آپ کے پاس ہو کہ جو ایزی لی جس میں آپ کی ٹری آسکیں آپ وہ چیز یوز کر سکتے ہیں اب میں نے اس کے اوپر ڈھکن دیا دیکھیں کتنے خوبصورت کلر آیا ہے اور یہ ڈن ہو گئی ہے اس کو آئی تنگ 15 to 20 منٹس میں یہ ریڈی ہو جاتی ہیں 15 منٹس اگر زیادہ ڈائم لگے تو 20 منٹس تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں آپ کو میری ایسی پیس کیسے لگتی ہیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو میں نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ